بھارتے بزاروں میں ایک بڑھیا رفتار تو دیکھنے کو ملی رہی ہے ریکارڈز تر ہوئے قریب مارکٹس کام کاج کر رہا ہے پچیز آر کے اوپر فرملی مارکٹ بنا ہوا ہے پچیز آر پچیز کے زون میں ایس وی سپیک انڈیکس ریٹ کرتا ہو دکھائی پڑ رہا ہے آرون کمان منتری ہمیں ایساں موجود ہیں منتری فنمارٹ کے آرون جی نمشکار سواگدہ و کرکم میں پہلے تو مارکٹس پہ آپ کا ایک ویو کیونکہ ڈے ہائی پہ ہم کام کاج کری رہے ہیں سلولی اور سٹیڈلی اپنے آل ٹائم ہائی کی طرف بھی ہم جائی رہے ہیں سمال کیپ میں خرداری ہے آل ٹائم ہائیس کے آس پاس ہے میڈ کیپ انڈیکس بھی اپنے آل ٹائم ہائیس کے آس پاس ہی ہے سو بازار چوترفہ تیزی میں چل رہا ہے آپ کیا ریڈ کر رہے ہیں مارکٹس میں سمجھے بڑا پرنو مارکٹس میں مارکٹس میں نظر آ رہا ہے اگر آپ دیکھیں آج میڈا جو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی فیٹ کے طرف سے فیٹ کی جو سپیش میں جو نکل کے آئے وہ ایک میڈر کیٹلیش دے اور مارکٹ پچیزار ایک سو پچیزار ایک سو پچیزار ایک سو پچیزار ایک سو پچیزار جانے کے لیے تیار ہے میرا بھی تھوڑا کاشیر سے مارکٹس پہ پچیزار کی کالڈیٹرز ابھی بھی تھوڑا ہوں تاہوی ہیں تو پچیزار ایک سو پچیزار ایک سو پچیزار ایک سو پچیس ایک سو پچیزار سکام آج ہونا چاہیے چاہیے wie ہونے کنشللیشن ے جانا montrer ٹرینڈ مضبوط ہے اور پچیزار ایک سو تک ہو سکتے آپ کو نفٹی میں ایک سو %. 25 ایک سو تک جو ریلی ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتے دکھائی پڑھتے ہیں نفٹی میں سر نفٹی بینک کو لے کر کیا ویو رکھ رہے ہو کہ آج نفٹی آئیٹی ڈرائیو کر رہا ہے مارکٹ کو نفٹی بینک کا سپورٹ ہے لیکن ڈرائیو آئیٹی کر رہا ہے آپ کی رہا ہے نفٹی بینک پر سمجھے بینک نفٹی پر میری رہا ہے تھوڑی پوزیٹیو ہے یہاں سے اگر اوپر جانا ہے مارکٹ کو بینک نفٹی ہو سکتا ہے ایک ایک کٹلیش بنتا ہو نظر ہے ایک آوان ہزار کی کول ریٹرز پس چکے اور ایکسپاری دو دین دور ہے تو اگر مارکٹ میں تھوڑی بہت بھی کرشن آتی تو بینک نفٹی تھوڑا سپورٹ کر سکتا ہے 51 450 51 500 وہاں تک ہو سکتا ہے آپ کو بینک نفٹی میں تھوڑی ریلی ایکسٹینڈ ہوتی بھی نظر آئے آچو کی آئیٹی چل رہا ہے اور بینک نفٹی میں تھوڑا ٹھنڈہ پڑے تو ہو سکتا ہے پہل آپ کو بینک نفٹی میں تھوڑا مومن نظر آ سکتا ہے تو ایک آوان ہزار کا سٹوپ لوس لگا کے اگر کوئی لانگ کرنا چاہے توڑ کر سکتے 51 450 51 550 یہ دو امیڈیٹ سپورٹ میں تارگیٹس بینک نفٹی میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو نفٹی بینک کو لے کر پوزٹیو تھوڑا ویو ہے نفٹی بے سٹانس کوشیس ہے لیکن بائس پوزٹیو ہے پچیس ایک سو تک وہاں پر بھی جا سکتا ہے آرون صاحب کوئی انڈیویجول سٹوکس جہاں پر آپ لانگ ہو یا کوئی شورٹ سمجی آپ نے جو کومنٹری میں کہا PSU سٹوکس پر اچھا مومنٹم ہے تو NTPC میں ایک بریک آؤٹ نظر آ رہا ہے 410 کے اوپر کلیئر بریک آؤٹ ہے اور ہو سکتا ہے یہ سٹوک آپ کو ریلی ایکسٹینڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو 405 کے سٹوپلوس کے ساتھ NTPC کو بائی کریں 425 تک مجھے لگ رہا ہے NTPC میں ایک مومنٹم آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے سیکنڈ سٹوک بھی اگن PSU سٹوکس سے رہے گا گیل مجھے لگ رہا ہے گیل میں بھی اچھا مومنٹم نظر آ رہا ہے تو 228 کے سٹوپلوس کے ساتھ گیل کو بائی کریں 245 تک گیل میں بھی ایک ریلی ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے گیل جہاں پر 233-234 کے زونز پر کام کاج ہو رہا ہے ڈے ہائی کے آس پاس یہ ٹریڈ کرتا ہو دکھائی پڑ رہا ہے تو PSU باسکٹ کو لے کر ارنسر تھوڑے سے پوسٹیو ہے NTPC اور گیل دونوں کے اوپر آپ نظر رکھ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور میڈ کیاپ شیروں کے ذرا حال بھی دیکھ لیتے ہیں کس طرح کی حل چل وہاں پر دیکھنے کو مل رہے میڈ کیاپ انڈکس حالا کی ہے اپنے ہائی سے بہت دور نہیں آل ٹائم ہائی سے لیکن آس پاس ہی کام کاج کر اور اچھی تیزی میں ٹریڈ کرتا ہو دکھائی پڑ رہا ہے میڈ کیاپ میں سب سے بڑی ہاں تیزی ہے میڈ کیاپ آئی ٹی میں کوئی کھیل 14% اوپر برلا سوفٹ 5% اوپر پرسسٹنٹ 5% اوپر تانلا پلیٹ فارم ڈھائی پرشنی تیزی یہاں پر بھی آتے ہو دکھائی پڑ رہی ہے ایک اچھی تیزی آئی ٹیم بنی ہوئی ہے ہندوستان کوپر میٹل سے نال کو 3% اوپر ہندوستان زنگ 2% اوپر سیل ڈھائی پرشن کی آس پاس کی بڑھت خرداری یہاں پر بھی آتے ہو دکھائی پڑ رہی ہے یہاں پر بھی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے ریال سٹیٹ سپیس ویسے بھی اچھے باز میں ہے تو مہندرہ لائف سپیس کولٹ لے پاٹیل میکروٹیک ڈیولپر پریشتی ایسٹیٹ سب میں ایڈیل سے لے کے 4% تک کی تیزی بنتے ہو دکھائی پڑ رہی ہے نبی ایف سی میں سے جی ایم فینانچل آس 13% اوپر ہے ایڈلوائس فینانچل 6% اوپر ہے چولہ مرم انویس 3-3% اوپر ہے سندرم فینانس 1.5% کی بڑھت یہاں پر بھی دیکھنے کو مل رہی ہے میڈ کیاپ کے چڑھنے والے شیروں میں ٹاٹا الیکسیا 3% اوپر ہے کلیان جولر 5% اوپر آئل انڈیا 3% اوپر اور پی بی فینٹیک یہاں پر بھی قریب 0,5% کی آس پاس کی بڑھت دیکھنے کو مل رہی ہے میڈ کیاپ کے گرنے والے شیروں میں اجنتا فارما 3% نیچے مزگاؤں ڈو پرشنڈ نیچے رامان انٹرپائز 1% نیچے یونین بینک قریب 2% اوپر یہاں پر بھی آتے ہو دکھائی پڑ رہی ہے عرون سار میڈ کیاپ آئیٹی میں اچھے بز ہے ٹاٹا الیکسی ٹاٹا ٹیک برلا سوفٹ پرسیسٹینٹ کوفوج رہا دھر لارج کیاپ آئیٹی بھی سو آئیٹی میں سے کوئی نام ایک دو مجھے آئیٹی میں اگر دیکھیں تو ہسیل ٹیک مجھے کافی پسند آ رہا ہے آج ایک فریش بریک آؤٹ بھی نظر آ رہا ہے تو اگر کسی کو آئیٹی پہ بیٹھ کرنا ہے تو ایک فلیک بریک آؤٹ کلیرلی سیل ٹیک میں سترہ سو کی کاللیٹرز بھی مجھے لگ رہا ہے تھوڑے اب پریشر میں آ سکتے تو سترہ سو ایک کی آس پاس چل رہا ہے تو سونا سو اسی ایک چھوٹا سٹاپ لوس بلا کے ہسیل ٹیک کو بائی کر سکتے ہیں سترہ سو چالیس سترہ سو پیلتالیس تک اس میں ریلی ایسٹینڈ ہو سکتی ہے اگر شمجی ٹاٹا ایلیکسی اس کا چارٹ بھی کافی مضبوط ہے پر تھوڑا شکاپ چل چکا ہے اگر پچاس ستر روپے نیچے آتا ہے تو ٹاٹا ایلیکسی کو بھی بائی کر کے ساتھ ہم تو ٹاٹا ایلیکسی ایک سیل ٹیک بھی آپ نظر رکھئے گا جہاں پر ایلیکسی کے شیئر میں زوردار تیزی دیکھنے کو ملے آج یہ شیئر بیس پرسنٹ کی اوپری سرکیٹ پر ہے دو دن نے اس میں تیس پرسنٹ کے آس پاس کی رفتار دکھا چکا ہے شیئر میں اترائیکشن کیوں ہیں اس پر بات چیت کر لیتے یتنے واسط موجود بھی ہیں تو یتنے ایلیکسی لیمٹیڈ زبردت سرفتار بلکل اور اگر ہم پچھلے دو دنوں کا پرفارمنس دیکھیں تو بیس سے پچیس پرسنٹ سے زیادہ کا ریٹرن انفیکٹ تیس پرسنٹ تک سٹاک آپ کو انٹرڈے میں اوپر جاتا ہو نظر پڑا اور اس کا کی ریزن یہ ہے کہ آنٹ لاک شیئر ایک ڈگج ایچ انا انویسٹر رمیج دامانی جی نے خریدے ہیں اور وہ ڈسکلوزر کے بعد شیئر میں آج آپ بیس پرسنٹ کاپر سرکیٹ بھی دیکھ رہے ہیں سٹاک میں زبردست مومنٹم ہے اور کلیلی اگر ہم اینایٹی کی سپیسیفیکلی باتیں کریں تو نتیجوں کے ترج پہ بہت کچھ بڑا ایکشن نہیں دیکھنے کو ملا ہے لیکن ہاں کمپنی اوورال بہترین پرفارمنس کرنے کی ایکسپیکٹیشنز دھراتی ہے اگر ہم دوسرے شیئرولڈرز کی بات کریں تو نپون سمال کاب میوچول فنڈ کے باز آنٹ پرسنٹ میراتون ایچ فنڈ کے باد لگ بگ تین پرسنٹ حصے داری آپ کو بنتیوی نظر پڑ رہی ہے ریونیوز پہ بات کریں تو پچھلے دو کورٹرز سے کمپنی میں گروت دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں آپ کے سکرین کے اوپس تو سیکوینچل پرفارمنس یہاں سدھار دیکھنے کو مل رہا ہے سال در سال بیسس پہ آئے میں لگ بگ تیس پرسنٹ کا اوچھال ہم نے دیکھا ہے پروفٹس کی بھی بات کریں تو سیکوینچلی یہاں ایمپرومنٹ دیکھنے کو ملا ہے مارجنز حالہ کی تھوڑے بہت پریشر میں رہے لیکن ہاں تھوڑا بہت یہاں ایمپرومنٹ مارکٹ ایکسپیک کر رہا ہے ان فیکٹ دس پرسنٹ کیو کیو گروت کیو ٹو میں آپ ایکسپیک کر سکتے ایسا مینجمنٹ کا گائیڈنس رہا ہے پوزیٹیو مارجنز کیو ٹری کیو ٹور میں آ سکتے ہیں یعنی ایچ ٹو میں آپ پرفارمنس وائز ایمپرومنٹ دیکھ سکتے ہیں ایسا مینجمنٹ کا گائیڈنس ہے اور کہیں نہ کہیں اگر ہم سٹاک ٹریکنگ کی بات کریں تو یہ ایچنای انویسٹر کیو ٹریکنگ ویسے بھی 20% کے سٹاکیٹ پہ اگر آپ ٹیکنیکل لینجویج میں دیکھے تو آج کا لو جو ہے وہ اگر آپ چاہتے ہیں 140 یا اسپاس ہے اس کا جو کافی positive news stock میں ہے تو اسی کا 174 کا target رکھیں trailing stock plus 140 141 کے آس پاس رکھیں تو ایک بار کی short term جنہوں پوزیشنس لیے وہ بک کر کے چل سکتے ہیں short term position جن کے پاس ہے وہ تھوڑا سا profit بک کر کے چل سکتے ہیں حالانکہ ہے آپر circuit پر یہ stock ابھی کام کاج کرتا ہوا ایک break کا وقت ہو گیا break کے بار لوٹیں گے اور کچھ اور stock سے باتشیت کریں گے لیکن markets اپنے all time high کی دہلیز پر قریب قریب 22 ننک دور نفٹی اپنے all time highs کے پہنچتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے all time high سے محض 52 ننک دور نفٹی ابھی trade کرتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے break کا وقت ہو گیا ہے break کے بار لوٹیں گے کچھ اور stock سے باتشیت کریں گے اب دیکھ رہے ہیں میٹ کے منطرہ اور markets اپنے all time high کے قریب ہی کام کاج کرتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے ایک اچھی تیزی stock specific کافی زیادہ ہے PSUز میں بائنگ ہے جس میں ابھی بات چیتار انسر کری رہے تھے IT میں بائنگ ہے تھوڑی بہت آج NBFC اور metal میں ہی بائنگ ہے انسر دو تین نام جلدہ دیکھئے پہلے دیکھ ہندوستان copper ساڑھ تین پرسنٹ اوپر ایک اچھی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور NBFC سپیس میں ایک اچھی up move ہے جیسے M&M financial ہوا یا چولام انڈلم investment ہوا یہاں سے کوئی نام سمجھی آپ کی پیکنگ صحیح ہے ہند copper 327, 328 اس کے breakout کی انتظار میں ہے 328 کے اوپر نکلتا ہے تو کلیرلی مجھے لگ رہا ہے سٹاک 340, 315 کرتر جانے کے لیے تیار ہے ویسے بھی اس کا ڈیٹا تھوڑا ہلکا ہوا ہے ہو سکتا ہے بین کے باہر آگیا نکلتا ہو بھی نظر آئے تو ایک bet لے سکتے ہیں ہند copper کے اوپر ہند copper اچھا بھی لگ رہا ہے 320 کے سٹاک پر سے buy کریں flag and pull pattern بنا رہا ہے اور یہ سٹاک 3870 کے آس پاس ہے تو NBFC میں اگر bet کرنا ہے تو اتا 300 کے سٹاک پر سے آپ شیرام finance کو bet کر کے چل سکتے ہیں 3300, 3350 یہ دو ٹارگیٹس اس میں بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ دونوں سٹاک اچھے ہیں اگر کوئی شورٹ ٹم bet لینا چاہے تو نیکی چل سکتے ہیں تو day high کے آس پاس شیرام finance کا آمکاج کرتا ہو دکھائی پڑ رہا ہے لیکن ایک باری جارہ TCS کا سٹاک لے کر آئی ہے آج اپنے all time highs کے بہت نزدیک یہ سٹاک trade کرتا ہو دکھائی پڑ رہا ہے دراصل TCS میں ابھی بھی ایک اچھی تیزی ہے ایک سوہ پرسنٹ کے آس پاس کا اچھال ہے 4518 اس کا ابھی کا موجود اثر ہے 4565 کے آس پاس اس کے all time high ہیں لسٹنگ کے 20 سال TCS کے پورے ہو گئے ہیں ایک چھوٹا سا ایک اچھا خاصی جرنی TCS نے دکھائی ہے قریب 4500 پرسنٹ کے آس پاس کا ریٹرن دے چکا ہے تب سے لیکن اب تک ایک کس طرح کا پورا جرنی رہا ہے جرہا TCS کا وہ بھی دیکھ لیجئے ایک باری تو دیش کی دوسری سب سے بڑی کمپنی TCS کی لسٹنگ کے 20 سال پورے ہو گئے دراصل یہ کمپنی کے جو سٹاک تھا وہ 25 اگس سن 2004 کو لسٹ ہوا تھا اور وہاں سے لے کے اور اس نے نہ کیول دیش میں ایک اچھی گروہ دکھائی ہے IT سپیس کو لے کر بلکہ اس نے نیویشکوں کو بھی کافی حد تک ریبارڈ کرتے ہو دکھائی پڑے ہیں کئی سارے فیکٹ پہلے تو یہ پری ایڈجسٹڈ یعنی ایڈجسمنٹ کے بینا TCS کا جو ایشو پرائس تھا وہ 850 روپے پر شیئر کے آس پاس تھا اس سمیے پر اس سمیے پر کمپنی نے کچھ OFS بھی کیا تھا کچھ فریش ایشو بھی کیا تھا اور قریب قریب چوون سو کر روپے کے آس پاس کی رقم جو ٹائی بھی تھی اس سمیے کی آئی پیو کی ڈیٹیل ہے کچھ اور آئی پیو کی ڈیٹیل کی بات کی جائے تو اس سمیے پر QIB حصہ سات گناہ سبسرائب ہوا تھا NIA کا حصہ قریب انیس گناہ سبسرائب ہوا تھا کرمچاری کا حصہ رفلی تین چتھائی گناہ سبسرائب ہوا تھا اور ریٹیل کا حصہ قریب قریب تین گناہ سبسرائب ہوتا ہوا دکھائی پڑا تھا تو ایک بڑھیا سبسرائبشن کے نمبر اس سمیے پر آیا تھا حالانکہ کرمچاریوں کے نمبر اتنا سٹرانگ نہیں آتا ہوا دکھائی پڑا کمپنی نے 2006 میں 1 is to 1 بونس دیا 2009 میں بھی 1 is to 1 بونس دیا 2018 میں بھی 1 is to 1 بونس دیا multiple buybacks بھی کمپنی کر چکی ہے اس کے علاوہ تو یہ کچھ شیئر ہولڈرز کے ریوارڈ ہے جو دے چکے ہیں کمپنی سے جوڑے کچھ اور انٹرسنگ فیکٹ جہاں پہ دیش کی دوسری سبسے وڑی کمپنی ہے مارکٹ کیاپ کے لحاظ سے آئی ٹی سیکٹر کی یہ سبسے وڑی کمپنی ہے مارکٹ کیاپ کے لحاظ سے بھی اور پروفیٹی بیلٹی یہ لحاظ سے بھی ٹارٹا گروپ کی کل مارکٹ کیاپ کا 47% حصہ ٹی سیس کا ہے انٹرسنگ فیکٹ یہ ہے کہ 2011 سے لے کے 2021 تک ٹارٹا گروپ کی کل مارکٹ کیاپ کا 50% سے زیادہ کا حصہ اکیلا ٹی سیس دیتا تھا تو ایک ڈیکیٹ تک یہاں پہ اس نے لیڈرشپ کو مینٹین رکھا ہے ٹارٹا گروپ کی مارکٹ کیاپ کا آل موس آدھا حصہ ابھی بھی ٹی سیس سے آتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے ساتھی ساتھ پانچوی سب سے زیادہ منافع کما کے دینے والی کمپنی ہے دیش کی اور اگر ان پانچ کمپنیوں کی بات کی جائے انفیکٹ ٹی سیس سے کل کرمچاری جو ہیں وہ 6 لاکھ کے آس پاس ہے جبکہ ٹارٹا سنس کے کل کرمچاری جو ہیں وہ افلی 10 لاکھ کے آس پاس ہے تو کل کرمچاریوں کا ٹارٹا سنس کے 60% حصہ اکیلا ٹی سیس سے آتا ہوا دکھائی پڑتا ہے جس میں بھی ٹی سیس کے 82 سے 92% جو کرمچاری ہیں وہ بھارتی امول کے ہیں یہ دیش کی سب سے زیادہ منافع کمانے والی کمپنی اس میں ریلائنس انڈرسری 77,000 روپے کا منافع ہے SBI 70,000 روپے کا منافع ہے HDFC بینک 70,000 روپے کا منافع اور اس کے علاوہ جو دو اور کمپنیاں ہیں اس میں ONGC قریب قریب 50,000 روپے کا منافع کمانے والی دیش کی پانچوی سب سے بڑی کمپنی کے طور پر شمار تو ایک Tata گروپ کا جویل جس کی لسٹنگ کے 20 سال پورے ہو چکے ہیں 20 سال TCS کے لسٹنگ کے پورے ہوئے اور اچھی تیزی سٹاک میں ویسے بھی حال فلال میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور ان سر TCS پہ کیا ٹپڑی کرنا چاہو گے آپ سمجی اگر جیسا کہ آپ نے بتایا دریم رن میں ابھی بھی اگر دیکھیں آج جیسے مارکٹ میں بھی جہاں پہ مارکٹ کافی بولٹیل تھا وہاں پہ بھی آل ٹیم ہائی کے آر سپاس ہی ہے تو سٹاک بہتری نوڈا شورٹ ٹھوڑا آور باٹ ہے تو سٹاک میں لانگ ٹرم پوزیشن سے تو ڈیفریٹلی بنے رہے اگر شورٹ ٹرم پوزیشن بنانا ہے تو ٹرم پوزیشن ایف پی آئیز وہ کہاں پر دام لگا رہے ہیں زیادہ کچھ آکڑے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے ایف پی آئیز پچیز دار کی اوپر بازار پہنچ چکا ہے اور اس تیزی میں ایف پی آئیز اور میچول فنڈ کی طرف سے بیٹھ کیا ہے نفٹی پچیز دار کی اوپر ہے میڈ کپ انڈیکس، سمال کپ انڈیکس اپنے ریکارڈ سروں پر کام کاج کرتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں ان ریکارڈ سروں پر اس سال اب تک نفٹی پندرہ پرشنٹ ریٹن دے چکا ہے میڈ کپ، سمال کپ ستتائیس پرشنٹ کا اون این ایف ریٹن دے چکا ہے سب سے زیادہ ایف پی آئیز کا دام لارج کیپ میں ہے ایش جیف سی بینک پہ ابھی بھی پانچ لاک کروڑ روپے کی ورث کے شیئر جو ہیں وہ ایش جیف سی بینک کے ایف پی آئیز کے پاس ہیں دوسرا نمبر پہ جو دام لگایا ہوا ہے وہ ہے ریلائنس انڈسٹریز پہ رفلی ساڑھ چالک لاک کروڑ روپے کا مال ایویوی ایف پی آئیز اس میں لے کے بیٹھے ہیں آئیسے سے بینک تین لاک کروڑ کا انفوسیس دو لاک کروڑ کا اور بھارتی ایٹل قریب قریب تین لاک کروڑ روپے کے آس پاس کا جو مال ہے وہ ایف پی آئیز لے کر بیٹھے ہوئے یعنی کی اتنے ورث کے شیئر ان کے پاس ہیں میڈ کیپ میں یعنی کی نون نفٹی سٹاکس پہ زومیٹو پہ سب سے ادھا بیٹھ کر رہے ہیں ایف پی آئیز قریب ایک لاکھ کروڑ روپے ورث کے شیئر ان کے پاس ہیں ٹرنڈ ستاون ہزار کروڑ اب یہ نفٹی کا حصہ بننے والا ہے پرون بیورجز باون ہزار کروڑ اور ادانی گرین قریب قریب ایک کیاون ہزار کروڑ روپے کے آئے ورث کے شیئر ایف پی آئیز ہولڈ کرتے ہیں کچھ اور میڈ کیپ سٹاکس میں میوچول فرنڈ کہاں بیٹھ کر رہے ہیں میوچول فرنڈ کے پاس بھی سب سے ادھا ایس جیف سی بینک کے ہی شیئر ہیں قریب قریب ڈھائی لاکھ کروڑ روپ ورث کے شیئر ان کے پاس ہیں آئی سے بینک دوسرے نام پر ریلائنس تیسے نام پر اور انفوسیس اور بھارتی ایٹل قریب قریب ایک سے ڈیلھ لاکھ کروڑ روپے ورث کے شیئر میوچول فرنڈ بھی میڈ کیپ سمال کیپ میں تو بی ایل جو کی نفٹی کا حصہ بننے والا ہے وہاں پر چھتیزار کروڑ زومیٹو ان کو ہی پسند ہے اٹھائیزار کروڑ روپے ورث کے انڈیگو قریب قریب بائیزار کروڑ روپے ورث کا سٹاک پسند ہے ڈی مارٹ اکیزار سے بائیزار کروڑ روپے ورث کے شیئر ٹی ویس موٹرز ٹرینٹ پی ایف سی سموردنا مدرسن کچھ اور ایسے نام ہیں جو کی انیزار کروڑ سے لے کے بائیزار کروڑ ورث کے شیئر میوچول فنڈز بھی ہولڈ کرتے ہیں تو میوچول فنڈ کی پسند کون کون سے لارز کیپ کون کون سے میڈ کیپ اور ایف پی آئیز کی پسند کون کون سے لارز کیپ کون کون سے میڈ کیپ اس لیول پر بازار کے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں بریک کا وقت ہو گیا لیکن بریک پر جانے سے پہلے کل آئیڈیو کا اپڈیٹو دیکھ لیتے ہیں ہفتے کا پہلا کاروباری سطر ہے اور جو اب تک کی سیچویشن ہے اس کے لحاظ سے آئیڈیو کیاپکل کے بریجیش آئیل کیٹلیسٹ ویلت کے پرشاند ساوند پردینٹ ویلت کے پردیپ خوچندانی کے بیچے مقابلہ ہے سو فار پردیپ لیڈ کر رہے ہیں ساڑھا تین پرشن 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 ریٹن کے ساتھ بریجیش فلیٹ ٹو پرشن اور پرشاند مائنس ٹو پرشن کے ریٹن کے ساتھ کام کاج کرتے ہوئے دکھائے پڑ رہے ہیں بریج کا وقت اور بریجیو اس پار آج ہم باتشیت کریں گے کھانے پینے کے بارے میں نہیں سناکس کمپنی کے بارے میں دراصل بیقا جی فوڈ کے سی ایف او رشب جین ساہب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے ہم ڈیٹیلوں چٹسہ کریں گے کمپنی کے وستار جو جناؤ پر اور حال فلحال کی جو نئے ایکوزیشن سے ان کو لے کر بیچھوڑے سپرک کے اس طرف فلحال اتنی نمشکال بیچھوڑے سپرک کے اس طرف